بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج کے اس ویلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم چائنہ میں کس طریقے سے ہائجینک طریقے سے کٹنگ کرواتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بال کافی بڑے ہوئے پڑے ہیں تو آپ دیکھیں میں یہ آیا ہوں اپنی کمیونٹی کے نیچے مارکیٹ میں تو یہاں پہ ابھی میں کٹنگ کرواؤں گا پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا کہ یہ چائنیز کس طریقے سے خیال کرتے ہیں اپنی سکن کا اور اپنے بالوں کا تو یہ آپ دیکھیں چائنیز پہلے اپنے ہائجینک میئرز کا خیال کرتے ہیں جو بھی یہاں کٹنگ کروانے آئے گا سب سے پہلے اس کے بال واش ہوں گے اچھی طریقے سے کلیننگ ہوگی اس کے بعد اس کو کٹنگ والی سیٹ پہ بٹھایا جائے گا تو آپ دیکھیں ذرا موسیقی 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 چائنہ میں بلیڈ کا استعمال جو ہے وہ سختی سے بنایا ہے یہاں پہ آپ کسی بھی باربر شاپ پہ بلیڈ استعمال ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ یہ ان کے لئے ایک قسم کا بیماریوں کا گھر ہے ڈسپوزبل بھی نہیں یوز کرتے ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم ڈسپوزبل کر لیتے ہیں نہیں یہاں پہ آپ صرف مشین سے ہی کام کرتے ہیں جو بھی آپ نے سیٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے موسیقی لے جی یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری کٹنگ مکمل ہوئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں دوبارہ وہاں پہ واشنگ بینچ پہ لٹا لیا ہے اور ہمارے بال دھو کے ہمیں اچھا باؤ بنا کے وہاں سے نکال دیا ہے تو کیونکہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ٹائم سیو کرنا ہے یہاں پہ لوگ آفس سے اٹھ کے آکے کٹنگ کروا کے واپس چلے جاتی ہیں تو ایسا نہیں فیل ہوتا کہ اس بندے کے بال لگے ہوئے ہیں یا کچھ مسئلہ ہے تو یہ ہمارا ایک اچھا ایکسپیرینس تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آخر میں پیمٹ وہ تو پورے چائنہ میں سافٹ منی ہے یہ دکان کا بارکورڈ لگا ہوتا ہے تو یہ آپ نے اس کو سکین کرنا ہے تو یہ ڈائریکٹ دکان کے آنر کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے یہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے جو پیسی ہیں وہ کوئی غلے کے لیے بھی آپ کو سپیشل کوئی بندہ بٹھانا پڑے تو یہ چائنہ کا ایک مضبوط سسٹم ہے کہ سافٹ منی ہے کسی قسم کی کرپشن نہیں ہے یہاں پہ تو یہ بہت اچھا ہے آج ایکسپیرینس راہ میرا دیکھتے رہے ہیں لکی بھائی پاکستانی